سچی بات ہے پی ٹی آئی کے دور میں بہت محنت ہوئی ہے ایک یوٹیوبر ایک ٹک ٹاکر وہ آتا ہے کہ غریبو یہ میرا کورس پڑھ لو تمہارے پاس ڈالر کا ریل پیل ہو جائے گا وہ آئی ٹی سیکٹر کے اس لیے چلا رہے ہیں کیونکہ ان کو اچھا انگریزی کا مضمون لکھنا آتا تھا اسلام علیکم اسلام علیکم اس نے شفاہد علی اور آپ نے شفاہد علیہ وسلم دیکھا ہے خواتین اوزرات ہمارا فیس بک پہ اس وقت بہت دانسو رسپانس آ رہا ہے یوٹیوب کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے سوہو ہے لیکن تھانکیو سو مچ کہ آپ لوگوں جو جس طرح کا رسپانس دے رہے ہیں ایم سو گلیڈ آ تھوڑی سے آپ لوگوں سے گفتگو کرنی ہے آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا ٹاپک بھیجیں ہم ٹاپک کے پر ڈسکیشن کریں گے ٹاپک آپ لوگوں نے دھڑا دھڑ بھیجیں میں ساڑھے چار سو ٹاپک بھیج دی ہیں میرے خیال میں ان کے پر میں دو سال بھی لگا رہا ہوں تو کور نہیں ہو سکتا اتنے ایک ولوگ کے اندر لیکن تھوڑا ہلکا پھلکا لے کے چلتے ہیں اور آج ایک ایسے ٹاپک کو چھٹتے ہیں جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور آپ لوگوں کو بھی اس کی بہت زیادہ فکر ہے سب سے پہلا سوال عمر فاروق کا شامل کر رہا ہوں جو کہہ رہے گا بھی دوسرا سوال جو اس میں شامل کر رہا ہوں میں حسنین اجمل کا کہ انڈین اور بنگلہ دیش گارمنٹ پلید ایج روال فرہ ایٹی بوم اور ایکسپورٹس پلس ایف دی آئیز پاکستانی گارمنٹ اور اوڈرسیز پاکستانی شود دو ترین اور دیویلپ سکلز ان کامن مین کریکولم اپڈیٹ ترین اور ایٹی ایکسپورٹس اور ایس پتنچل یہ جناب ایک صاحب کا کمنٹ ہے اور اسی طرح جناب ایک اور صاحب کا کمنٹ ہے کہ جی ٹاک باؤٹ کرپٹو اسی طرح ایک اور صاحب کا کمنٹ ہے انجنئر شجاعت علی کا کہ جناب ٹاک باؤٹ دی آئی ٹی فیوچر آف پاکستان ہاو ڈیو سی اٹ میرے خانمی یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں بظاہری بہت مختلف سوالات ہیں لیکن ان سب کو اکٹا کرتے ہیں کپٹن پلانٹ بناتے ہیں ارث ونڈ فائر وارٹر سب بنا کے اور ایک آپ کے سامنے آج ایک کونٹرویشل اپینین رکھتا ہوں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میں تو آخر میں کہہ دوں کہ میں تو مزاق کر رہا تھا اور لوگ میری بات مان بھی لیں گے میں کرتا ہوں مزاق لیکن آج میں جب بات دل سے کہہ رہا ہوں یہ ہے اپینین کونٹرویشل ہی ہے اور اس میں قصور سب لوگوں کا ہے لیکن پہلے جب گیم کو سمجھتے ہیں گیم کیا ہے کہ جی پاکستان کے بارے بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی پچھلے سال ہم نے تیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کر رہی تھی اور ہم نے تیس ارب ڈالر کی ریمٹنسز لے لیتے ہیں میں یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا بھئی آپ نے تیس ارب ڈالر کی ریمٹنسز اس لئے لے لیتی کیونکہ آپ کی ساری دنیا میں فرلو منی آ رہی تھی لوگوں کے پاس فرلوز ایڈیشنل تھے ساری دنیا میں لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنی کمپنیز ہمپنیز میں کہیں نہ کہیں فرلوز وہ یہ تھے جن لوگوں کا جیسے جو بڑے ممالک ہیں ان میں یہ ہو رہا تھا کہ لوگوں کو گھر بیٹھے کوویڈ کے دوران ان کی جوب کے پیسے مل رہے تھے ان کی تنخواہیں مل رہی تھی چاہے وہ کام کریں نہ کریں لوگ ورک فروم ہوم کریں تو زیادہ کام کریں نہ کریں کی بھی اسطلاح میں استعمال کریں ورنہ لوگ گھر بیٹھ کے زیادہ ہی کام کر رہے تھے دوسرا چونکہ فرلوز آ رہے تو لوگ دوسرا بڑا ریزن یہ تھا کہ پروپرٹی سیکٹر جو ہم نے آلیڈی اس کے پر سے آپ کو پتا ہے ان کو امیونٹی دیوی تھی کہ بھائی چلو جو مرضی کرنا ہے کرو ان کو سبسیڈیز ملی ہوئی تھی وہ اللہ کا شکر ہے اس کی وجہ سے ویسی لوگ جن لوگ نے پلوٹیں اپنی ہاں خریدی ہوئی تھی اپنے گھریں خریدی ہوئی تھی وہ یہاں پہ اپنی ریمیٹنسز بھیج رہے تھے اور وہ ریمیٹنسز کے چکر میں پاکستان میں ڈالر انفلو بہت امپروو ہو گیا تھا اس میں کریڈٹ سارے کا سارا جاتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ایڈ سیم ٹائم کووڈ کے دوران چونکہ کمبوڈیا اور انڈیا اور منگلہ دیش میں فیکٹریز بند ہوئی لہٰذا ان کا کام فوراں پاکستانی ٹیکسٹائل کے پاس آیا اور ہماری ایکسپورٹس ونٹ بوم اور آبویسلی اگر وہ اس میں گورنمنٹ اس ہوگر تیکسٹائل سیکٹر کو سپورٹ نہ کرتی تو وی وڈ ہاف مست ڈی اپورچنیٹی لہٰذا اس کا کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے لیکن اس میں ایک چھوٹا سا فلاو ہے اور وہ یہ کہ ہم نے تیس سرب ڈالر کی ایکسپورٹس تو کی ہیں لیکن اس کے لئے ہم نے اکیس سرب ڈالر کی امپورٹس بھی کی ہیں انڈرسٹرل سیکٹر میں اگر آپ اکیس سرب ڈالر کی امپورٹس کر کے بیس سرب ڈالر کی ایکسپورٹس کر رہے ہیں تو ہوگا کیا کہ آپ کی جو نیٹ انکم ہے یعنی جو آپ کی نیٹ امپیکٹ ہے وہ نو ارب ڈالر کا ہے which is not much لیکن چلو ٹھیک ہے فرد سیکھا فارک میں کیوں کہہ رہا which is not much کیا آخر میں آپ کو بات دیں بتا چلے گا اب آتے ہیں جناب ریجن کے اوپر ریجن میں سب سے طاقتور پلئیر کون ہے اگر پاکستان کا ریجن جو ہے وہ usually corporate کی زبان میں ہوتا ہے North Africa Middle East and Pakistan North Africa Middle East MEEP اس کے اندر جو سب سے طاقتور پلئیر ہے اس کا نام ہے Saudi Arabia Saudi Arabia کیوں طاقتور پلئیر ہے because it has the largest exports largest oil exports maximum oil exports اس کے پاس ہیں تو کتنی ہیں oil exports ان کے پاس 135-134 billion dollars چلو اب جیوگرافی پہ آ جاتے ہیں جیوگرافکلی پاکستان کہا ہے جیوگرافکلی جناب پاکستان ہے سب کانٹینٹ میں سب کانٹینٹ میں کون کون سے ہیں South Asia میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال فلاں 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 کون ہے سب سے بڑا player انڈیا کیا ہیں exports IT کتنی اگر seed بنی start-ups include 190 billion dollars اگر نہیں کروں 150-152 billion dollars اچھا ہم کہا کھڑے گورنڈ پاکستان کا claim ہے کہ ہماری IT exports ہیں پچھلے سال کی 2.1 2.2 billion dollars کی اگر میں صرف اس سال کے figures بتاؤں تو اس سال کے figures ہیں جولائی سے اکٹوبر تک کے اراؤنڈ 852 million dollars کے ایک billion dollars بھی ہم نے اس سال پورا نہیں کیا آدھا سال گزر چکا ہے کہاں کہاں خواب دکھایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان 10 ڈالر کی ایکسپورٹ پکڑنے والا ہے بس 10 ڈالر ہمارا ایٹی ایکسپورٹ لیکن اگر وہ 10 ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا ایکونومی پہ وہ ٹیکسٹائل کی 30 ڈالر کی ایکسپورٹ کے برابر ہوگا بات سمجھ رہو کیونکہ امپورٹ کوئی نہیں ہے صرف سکل سیٹ ٹیکسٹائل کیلئے تو ایجپٹ سے دھاگا منگوانا ہے چینے سے مشین منگوانی ہے سمجھ رہو یورپ انجینئر منگوانا ہے پھر یہاں پہ سکل ڈیویلپ کرنا ہے فلاں فلاں بہت سارے مسئلے بات سمجھ امپورٹ اورینتید ہے نا سب کچھ کہیں سے ڈائے آ رہا ہے کہیں سے کیا آ رہا ہے کہیں سے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ صرف ایک بندہ ہے جس کے پاس ایک سکل سیٹ ہے اور اس کے پاس ایک لیپ ٹاؤپ ہے کیسا دیا نہیں دیا اچھا بتاتا یہ نہیں پاکستان کے مسئلے کا حل ہے آئی ٹی ٹھیک ہے آئی ٹی کے اندر سچی بات ہے پی ٹی کے دور میں بہت محنت ہوئی ہے لیکن کچھ گیپس ہیں ان کے پر بات کر لیتے ہیں آئی ٹی کے اندر کیا گیپس ہیں آئی ٹی کے اندر کیوں ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں کیوں پچھلے سال بھی دو بلین ڈالر پہ ہیں اس سال بھی دو بلین ڈالر پہ ہیں سوال کا جواب سن لیں اچھا پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر جو ہے اس کی بہت زیادہ ڈیپنڈنسی ہے فری لانسنگ کے اوپر فری لانسنگ میں بھی ہم ٹھیک ہے دنیا میں بہت زیادہ امرج کر رہے ہیں بہت زبردست ہماری ڈیویلپنٹ بہت زبردست گروہ ہے لیکن ہم بہت بھی اگر سرکاری اندازوں کو درست مال لیں تو پاکستان میں کوئی تیس لاکھ فری لانسرز ہے ٹھیک ہے جی انڈیا میں ڈیڑھ کروڑ فری لانسرز فری لانسنگ سیکٹر جو کہ کچھ سال پہلے تک پانچ سو بلیون ڈالر پہ تھا اب ون پوائنٹ ٹو ٹریلین ڈالرز کو ٹچ کر رہا ہے یہ اکانومی گروہ کر رہی ہے یہ پوری دنیا میں جو فری لانسنگ کا سائز ہے کوویٹ کے بات سے تو ایک ایکسپونینشل گروہ اس ون پوائنٹ ٹریلین ڈالر میں سے بیس ارب ڈالر انڈیا کے فری لانسنگ لے کے جا رہے ہیں انڈیا کے پاس ہمارے تیس لاکھ فری لانسر چلو بیس ارب نہیں لاتے ایک بٹا پانچ ہو نا بیس کا ایک بٹا پانچ لے ساڑھے تین ارب ڈالر لے فری لانسنگ سے ہم وہ بھی نہیں لا پارے ہم اس سے بھی بہت زیادہ شورٹ وجہ وجہ ہے ہمارا ٹیلنٹ پول ٹیلنٹ پول پہ آتے ہیں ٹیلنٹ کیسے بنتا ٹیلنٹ کے لیے کسی کو بھی بلیم دے دو یونیورسٹیاں اور یہ بات درست بھی ہے کہ یونیورسٹیاں جو بچوں کو سکھا رہی ہیں اس کا انڈسٹری میں کوئی یوٹیلائزیشن ہی نہیں جب انڈسٹری بچوں کو سی لینگوز سکھا رہی تھی اس کا دنیا سی پلس 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 جب جاوہ سکھا رہی اس کا دنیا اورکل پل پل جب اورکل پل دنیا سی پل مثال کی بات کرنے نہیں کہ میں کریکٹ ہوں ٹھیک ہے ہماری یونیورسٹی کے اندر جو سکل سیٹ سکھائے جا رہے ہیں وہ باہر کی دنیا میں ریلیونٹ نہیں ہیں انڈین فری لانسرز یہ ڈیٹا انٹرنیٹ پہ اویلیبل آپ جا کے خود ویریفائی کر سکتے ہیں فائنائنس کے اگر مثال کے طور پر فری لانسرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی کونسلٹنسی فرام کریں یا کوئی جاب فرام کر رہے ہیں وہ جاب پہ وہ ستر ڈالر پر آور چارج کر رہے ہیں اور لوگ ان کو وہ اوارڈ بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ فوکس مور ایفیشنسی اور ترسٹ ان دیم اسی جاب کے لیے ایک اور آدمی تیس ڈالر پر بیٹ کر رہے ہیں اس کو کوئی نہیں کام دے رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا یہ ایک چھوٹا سا پرابلم ہے ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے ہمارے پاس ٹیلنٹ پول ٹیلنٹ کی اس طرح سے گروت نہیں ہے ہمارے پاس بڑے فینسی پاکستان اللہ پاک نے بڑے وسائل سے مالا مال رکھا پاکستان کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان کا بچہ جو باہر جاتا پوری دنیا کو ایسے آہا کیا بچہ آیا باہ لیکن ایکچول بات یہ کہ جب وہ بچہ آتا فری لانسنگ میں بیڈنگ میں آپ ورد پہ ورد پہ کسی دن چھکا لگ جائے ہزار دوزار ڈالر کما بھی لیتا لیکن اس کی کوئی سسٹینی بلیٹی نہیں ہوتی وجہ میں اس کی بعد میں بتاتا ہوں لیکن پہلا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس سکل سیٹ نہیں یہ ایک بات ہوگی تو اگر سکل سیٹ نہیں تو پھر ہم کیا بیچ رہے ہیں وہ بھی سن لو ہم بیچ رہے ہیں جناب ایک یوٹیوبر ایک ٹک ٹاکر وہ آتا ہے کہ غریبو یہ میرا کورس پڑھ لو تمہارے پاس ڈالر کا ریل پیل ہو جائے گا ٹھیک ہے شورٹ کٹس فینسی ورلڈز پیسے اس سے بھی آ رہے ہیں ایسا نہیں کہ پیسے اس سے نہیں آ رہے ہیں لوگ بنا رہے ہیں پیسے اس سے بھی لیکن ایٹ سیم ٹائم آپ دیتے ہیں بینستان جب بھی کوئی نئی تکنولوجی آتی ہے جب بھی کوئی نیا کام آنا شروع ہوتا ہے ہم ڈر جاتے ہیں اس پہ بین لگا دیتے ہیں چاہے وہ کوئی گیمنگ ہو پلیٹ فارم چاہے وہ کوئی تکنولوجی پلیٹ فارم ہو چاہے وہ کوئی ویڈیو پورٹول ہو چاہے وہ کوئی کوئی anything ہم اس پہ بیننگ کرنی شروع جب ہم اس پہ بیننگ کرنے شروع کرتے ہیں انویسٹر ڈر جاتے ہیں انویسٹر کہتے ہیں ویڈیو پورٹول ہے انویسٹر ہے ٹھیک ہے اور بائی در ٹائم ہم ریالائز کرتے ہیں اچھا کوئی نہیں آرے تو ہم اس آگا اب تو سب کر رہے ہیں اس وقت تک دنیا لیڈ لے چکی ہوتی ہے اس سب کی وجہ یہ ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کی بات لوگوں کو سمجھانے والا کوئی بھی نہیں ہے یعنی سرکاری دوروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آئی ٹی سیکٹر کی بات نہیں سمجھ سکتے they don't understand ٹھیک ہے آئی ٹی کے لڑکوں کے مسئلے کیا ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے بھئی وہ ایک ہی بات جانتے ہیں کہ ایک کمپنی ہوتی ہے کمپنی میں اوپر ایک باس ہوتا ہے نیچے اس کے تین چھوٹے باس ہوتے ہیں اس کی نیچے چار چھوٹے باس ہوتے ہیں اور اس کی نیچے چھوٹے 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 سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں جن کو تنخواہ ملتی ہیں تنخواہ میں سے ٹیکس کٹتا ہے ان کو یہ ایک نہیں سمجھ آتی کہ بھائی ایک بندہ گھر بیٹھ کے صرف ایک وہ ڈیوائس پکڑ کے اچھی انٹرنیٹ والی اور گھر میں پیسے بنا رہا ہے اور وہ اپنی تنخواہ خود نکال رہا ہے اپنا خرچہ خود نکال رہا ہے انہی ہے اس بندے کو ان کو سمجھ نہیں آتی ٹیکس نیٹ میں کیسے لائیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس بندے کو گھریں کیسے ہوتا یہ ہے کہ وہ کبھی آکے جو ہے نا سوفوئر آوزز سے پوچھ رہا ہوتے ہیں کہ بھائی جن سیلز ٹیکس ہی رسیدیں نکال ہو گئتا ہے بھائی کیڑا سیلز ٹیکس کون سی سیلز کلائنٹ سے لوگ کہتا ہے کون سا کلائنٹ بھائی میرا کلائنٹ مجھے نہیں پتا امریکہ میں بیٹھا ہے کہاں بیٹھا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو یہ مسئلے ہیں کہ لوگ نہ آئی ٹی سیکٹر کی بات سمجھ سکتے ہیں سرکاری اداروں میں اور نہ اس سے ریلیٹ کر پاتے ہیں لہٰذا اندی اینڈ کوئی سولوشن نہیں یہ کسی مسئلے کا اچھا لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ہر آئی ٹی گریجویٹ جب وہ بیٹھ کے گھر میں فری لانسنگ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے فری لانسنگ کے بہت سارے مسائل ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس پیمنٹ گیٹوے ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسے آنے کیسے ہیں ہمارے پاس پی پال نہیں ہے پی پال کے ساتھ کتنے مذاکرات کے لئے ان کو تڑھلے واسطے منتے دیتی وہ کہتا ہے بھائی تم لوگ آج ہو کل تم لوگ کہہ دو گے کہ بھی ڈالر باہر لے جانے پابندی ہیں ہم تو تاجل لوگ ہیں بھائی ہم تمہارے ہر ڈیڑھ سال بعد فس جاتے ہیں بھائی ہمارا سائیکل چھوٹا ہوتا جا رہا ہے بوم بس سائیکل چھوٹا ہوتا جا رہا ہے ہر ڈیڑھ سال بعد تم لوگ فس جاتے ہو پھر تم لوگ پابندیہ لگاؤ گے پیسے فسیں گے ہم تو نہیں کر رہے یہ کام اب فس گئے اب کیا کریں سلوشنز بہت سارے ہو سکتے ہیں سلوشنز پہ آئے تو صحیح کوئی تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ چونکہ پیمنٹ گیٹوے نہیں ہے انکم میں سسٹینیبیلٹی نہیں ہے لہٰذا بہت سارا آئی ٹی گریجویٹ ارریلیونٹ جاپس کر رہا ہے جب وہ ارریلیونٹ جاپس کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے سال ڈیڑھ یہاں سے ایکسپیرینس لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کو دبائی کا ورک پرمنٹ مل جاتا ہے پھر وہ دبائی بیٹھتا ہے دبائی میں ہی اس کی کسی انٹرنیشنل کلائنٹ سے دوستی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ یورپ میں پایا جاتا ہے پھر ہم پتا چلتا ہے کہ ہم کسی ملک کے دورے پہ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھا یار میں آپ کو پتا ہے نا میں فاسٹ کا گریجویٹ ہوں ہم کہتا ہے بھائی تو فاسٹ کا گریجویٹ ہے تو پراغ میں کیا کر رہا ہے وہ کہتا ہے بھائی جن میں وہاں پہ پاکستان میں پتنہ ہزار کی جاپ کر رہا تھا یہاں میں پتنہ ہزار یورو لے رہا ہوں یہ فرق ہے جس کی وجہ سے برین ڈرین ہو رہا ہے اور برین ڈرین پاکستان کا اتنا بڑا ایشو ہے کہ ہم تو ابھی تو چلو خوش ہوئے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں کہ ابھی برین ڈرین ہو رہا ہے میں یاد رکھیں میں ورک فورس بھیجنے کے خلاف نہیں ہو ورک فورس پاکستان کی باہر ضرور ہونی چاہیے لیکن یہ جو برین ڈرین ہے اس کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج پاکستان میں کام کے لئے باہر نکلو تو بندہ کوئی نہیں ہے یہ سب چیزیں کیسے سولف ہوں گی یہ سب چیزیں سولف ہوں گی امپاورمنٹ سے کیسے ملے گی امپاورمنٹ امپاورمنٹ تب ملے گی کہ جب گورنمنٹ اس کے پر سیلیسلی انوالف ہوگی سیلیسلی انوالف کیسے ہوگی گورنمنٹ کو سب سے پہلے خود اپنا ایکسپوزر بڑھانا پڑے گا اپنے بابوں کو بڑھانا ان کو ایکسپوزر دینا پڑے گا یہ نہیں کہ آپ نے ان کو ٹور پہ بھیج دیا جناب کے جاؤ جا کے سنگاپور میں گوگل دیکھیا وہ گئے فیملیوں کے ساتھ ٹرپ لگا کے آگے نہیں نہیں it has to be different اس کے اپروچ بہت ڈیفرنٹ ہونی پڑے گی اگر اپروچ ڈیفرنٹ نہیں کی تو روئیں گے پچتائیں گے پچتا رہے ہیں آج آپ دو بلین پہ بیٹھے ہیں پڑوسی ڈیٹسو بلین پہ بیٹھا ہے پچتا رہے ہیں نہیں اب اب بھی نہیں پچتا رہے تو اس کا مطلب پہ نیٹ ہیں آپ لیکن پچتانا چاہیے ٹیکنکلی ease of doing business نہیں ہے ہمارے پاس میں آج اپنی company کھولتا ہوں میں آج اپنا IT house کھولتا ہوں اپنا IT company کھولتا ہوں چھے بندے hire کرتا ہوں کاؤنٹ کیسے کھولوں گا پہلی چیز ہوتی ہے کہ جی وہ rubber stamp لے کے آئے ہیں وہ اس کے اوپر کاغل لے کے میں نے خود اپنے company account کھولے میں جب اپنا business شروع کیا میں خود اپنا account کھولانے کیا مجھے ایک مہینہ لگا تو بعد میں I came to know کہ نہیں I was at a wrong bank مجھے ایسے bank میں جانا سی جہاں میری جان پہچان ہو that's how Pakistan works جان پہچان میرا بندہ تیرا بندہ جب میرا بندہ تیرا بندہ ہوتا ہے تو پھر اس میں دشمنیاں بھی ہوتی ہیں میں تیرے ساتھ کام نہیں کروں گا تو اس کے ساتھ یہ اس کا بندہ ہے فلانے کا بندہ ہے process پہ کوئی دھیان نہیں دیتا structure پہ کوئی دھیان نہیں دیتا ٹھیک ہے یہ سب چیزیں correct ہونی ہیں اور ساتھ میں یہ سارے blame government پہ بھی نہیں ہے جب government یہ سب چیزیں بنا دے گی تو ایک ecosystem develop ہو جائے گا جب ecosystem develop ہو جائے گا تو میں اگر let's say کوئی IT genius ہوں اور مجھے یہاں پہ ecosystem سب provided ہے میرا high speed internet بھی ہے میرے ایک click کے پر میرا account بھی کھل رہا ہے مجھے کوئی company جو ہے وہ government جو ہے وہ بار بار FBR والے آ کے تنگ بھی نہیں کر رہے میری بات سمجھنے میں بھی لوگوں کو آسانی ہے مجھے میں government کی طرف سے fully pampered ہوں yes I am paying taxes میں نہیں کہہ رہا میں taxes سے مستثناء ہوں yes I am paying taxes لیکن مجھے government بلا وجہ آ کے تنگ نہیں کر رہی کہ مجھے اپنی sales tax کی رسیدیں دکھاؤ یا مجھے اپنے vendors کی listیں دکھاؤ یا مجھے اپنے suppliers کی listیں دکھاؤ بھئی supplier کون ہوگا میرا یہ laptop ہوگا vendor کون ہوگا میرا وہ جو client بیٹھا ہوگا امریکہ یورپ USA کینیڈا میں کہیں پہ بھی تو یہ چیزیں sort out کرنی بہت ضروری ہوں گی جب ہماری زبان IT والوں کی زبان government سمجھنے قابل ہو جائے گی تو میرا دماغ خراب ہے کہ اپنا ملک چھوڑ کے جاؤں گا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جاؤں گا کبھی بھی نہیں کہو سمجھ رہے ہیں بات کو یہ سب چیزیں ایک ecosystem بناتی ہیں یہ سب چیزیں ایک 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 محول بناتی ہیں جس میں brain drain رکھتا ہے brain drain ایک حادثاتی قیفیت کا نام نہیں ہے ایک محول کا نام ہے سوال پھر وہ یہ آئے گا کہ بھائی جن آپ نے ساری باتیں کر لی بہت اچھی ہے IT کے سیکٹر میں جب payment gateway نہیں ہے تو باہر کا پیسہ پاکستان کیسے آئے گا یا پاکستان کا پیسہ باہر کیسے جائے گا آسان حل ہے and I think the solution has been right in front of our eyes and we have been looking to it and the solution is crypto کوئی crypto exchange جو کہ کام کر رہا ہے اس کے پر میں نے آپ کو جیسے شروع میں کہا تھا میں آج بہت controversial opinions دینے والا تو میں یہ this is one of my controversial opinions کوئی crypto exchange جو reliable ہو جس کے اوپر دنیا کا trust میں again FTX کے بعد لوگ خود بھی ڈرے ہیں لیکن پھر بھی I think اس کے پر اب مزید سوچنے کی گنجائش نہیں ہے اس کو legalize کرنا چاہیے تاکہ اگر paypal نہیں بھی ہے اور remittances بھیجنے میں ہمیں problem ہے بھی تو میں as a company کسی بھی crypto exchange کے اوپر اپنا ایک trader account کھولتا ہوں یا اپنا ایک merchant account کھولتا ہوں اور اس کی بیس میں میں remittances لیتا بھی ہوں بھیجتا بھی ہوں نہ میں ملک کے ڈالر کیا دیجٹال ameriki ڈالر ڈالر نا ستیٹ بینک کو اتراز ہونا چاہیے کہ ان کا ڈالر رزیف کم ہو رہا ہے ان کا ڈالر ملک سے بائر جا رہا ہے کیونکہ بکاوز ایسی دیجٹل ایسی انٹرنیشنل ایسیت ٹھیک ہے اور نہ آپ کو کو پروبلم ہو گا بکاوز آپ تو پکر میں کام کر رہے نا آپ تو روپوں میں کام کر روپوں میں تو کام کرنے پر ستیٹ بینک روپیہ جتا مرزی بائر لے جا ملک سے روپے میں کام کرنے کے لیے سے تو کوئی پروبلم نہیں روپے کی دو دو نمان بڑے اچھا جسٹیٹ بینک کے لیے روپے کی قدر بڑھتی ہے اس سے میری بات سمجھ رہے ہیں سلوشن اس بین رائٹ ان فرنٹ آف اس لیکن اگر میرے جیسا جاہل یوٹیوب پر مائک کے آگے بیٹھ کے بک بک کرنے والا یہ باتیں سوچ سکتا ہے تو وہ جو گابرن بیٹھے مو نہیں سوچ سکتا ہے اور ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ میرے سامنے یہ آرٹکل آگیا کہتا ہے کہ جی پاکستان لانچز نیو لوز تو ایکسپیڈائٹ سی بی ڈی سی لانچ بائی ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو یعنی کہ سنٹرل بینک ڈجیٹل کرنسیز لو آ جائے گا دو ہزار پچیس میں مطلب کیا ہے کہ ہم الیکٹرونک منی ایکسپٹ کر سکیں گے بھیج سکیں گے ریمیٹنسز آ سکیں گے اس کے پر لوز آ جائیں گے تو بھائی کرو نا پہلے کر لیتے ڈیٹھ سال کے انتظار کیوں کر رہے ہو پھر ایک سال دو سال مزید انتظار کرنے تئیس بھی پورا گزارے ہیں چوبیس بھی پورا گزارے ہیں پھر پچیس میں آپ دیکھیں گے کر لو I kid you not جتنی میری جاہلانہ سی انڈرسٹینڈنگ ہے معاشیات کی آپ کا مسئلہ ہے ڈالر your economy is going just fine مسئلہ ایک ہے کہ ڈالر میں آکے پھز جاتے ہیں why not to turn it digital what's stopping you میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک ایسے mod of transaction پہ چلے جائیں جس کے اندر کوئی رسیدیں ہی انوالو نہ ہو بالکل نہیں کہہ رہا لیکن the solution has been right in front of us for a very long time اس کے پر سوچنا چاہیے اور جب ہم یہ کر لیں گے کہ ایک دفعہ اس confusion سے نکلائیں کہ ڈیجیٹل کرنسیز میں جانا ہے نہیں جانا کام کرنا ہے نہیں کرنا لیگل ہے اللیگل ہے تو ہمیں ایک تو یہ کہ اپنے ٹیلنٹ کے لیے پیمنٹ گیٹوے مل جائے گا دوسرا ہم اپنے corporate sector کو ایک opportunity دے دیں گے corporate giant آئے گا کہہ گا یہ دس ہزار جو جو freelancers ہیں جو اپنے کونوں میں بیٹھ کے وہ چننے چننے وہ پچاس ڈالر کے کام کے پر پانچ ڈالر کی بٹ دے رہے ہیں وہ کرنے کے بجائے میری چتر چھایا میں آئیں میری امریلا کے نیچے آئیں اور میں ظاہر ہے کام بھی اپنے طرقے سے کروں گا میں ان کی skills بھی develop کروں گا جب ان کی skills upload اپگریڈ ہو جائیں گی تو وہ کام کے پیسے بھی زیادہ لیں گے وہ بھی زیادہ کمائیں گے مجھے کٹ بھی زیادہ دیں گے ایک opportunity create ہو جائے گی اور پاکستان میں واقعی ایسے بہت سارے software giants ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں they're working like you know freelancing companies اور ڈالر جب سے ما شاء اللہ اپنی value اسمان بھی لکھیں گیا ہے تو ان لوگوں کے مزے بھی ہوئے ہیں the reason why some IT companies are you know making fortunes اور ایک دفعہ میرے خیال میں اب ہمارے private sector کو بھی ذرا سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ it's time that they should start investing on their human resource under some binding obviously یہ بھی بڑا خطرہ رہتا ہے کہ آج آپ اس پہ invest کر رہے ہیں لاکھ رپے کا بندہ آپ نے دو لاکھ کا بنا دیا دو لاکھ ہوئے اس کو دبائی سے آفر آگئی پانرہ لاکھ کی وہ چلا گیا اب آپ پانرہ لاکھ روڑی دے سکتے ہیں اس کو آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے آپ کو دوسرا بچہ دونے گے تو لوگ ڈرتے ہیں پاکستانی کورپرٹ ڈرتے ہیں یہ بات فیکٹ ہے جتاں کم میرا exposure ہے اگر کوئی اکسلوسیف ایکزامپلز ہیں تو یہاں ڈیفرین لیکن اب ذرا تھوڑا اس چیز کو بھی رگولرائز کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے capital market capitalistic market اس کے اندر یہی ہوتا ہے competitive market اسی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا چھنا کچھ ذرا کانون اور قواعد اور زابطے لیکن وہ بنانے کی ضرورت ہے کچھ بائنڈنگز وغیرہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ private sector اس کے اندر جی جان سے انوالو سارا کام حکومت نہیں کر سکتی حکومت پاس اندر مسائل ہے ان کی سوچ ہے اتنے سے وہ بچارے css اچھا مضمون لکھے وہ بچارے افسر بن جاتے ہیں وہ ایٹی سیکٹر کے اس لئے چلا رہے ہیں کیونکہ ان کو اچھا انگریزی کا مضمون لکھنا آتا تھا اگر ایک دفعہ ہم نے سمجھ لیا تو بلے بلے ہو جائے گی